بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس البلاغہ کا سبق ہے فالعولہ موضوعتن یہاں سے آج ہم پڑھیں گے عبارت ہم نے پڑھی تھی ترجمہ بھی ہو چکا تھا اس کی وضاحت کرتے ہیں پچھلے سبق میں میں نے ارز کیا تھا کہ خبر کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جملہ فعلیہ خبریہ نمبر دو جملہ اسمیہ خبریہ ان دونوں کی تعریفیں آپ لوگوں نے نحو میں پڑھی بھی ہیں اور میں نے دوبارہ بھی ان کی تعریفیں آپ کے سامنے بیان کر دی اگرچہ مسننفین نے توالت سے بچنے کی خاطر اختصار کی غرض سے ان دونوں کی تعریف بیان نہیں فرمائی ان کو لانے کا فائدہ کیا ہے علم بلاغت والوں کے نزدیک جملہ فعلیہ کو کس لیے وضا کیا گیا ہے اور جملہ اسمیہ کو کس کے لیے وضا کیا گیا ہے اس کا بیان یہ جو عبارت آگے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس چیز کا بیان ہے فالاولا اولا سے مراد جملہ فعلیہ ہے موضوعت وضا کیا گیا ہے لیفادت الحدوثی حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے فی زمان مخصوص ایک مخصوص زمانے میں معل اختصاری اختصار کے ساتھ سمجھ مانگئی کہ نہیں آئے اب دیکھیں ذرا جملہ فعلیہ کو کس لیے وضا کیا گیا ہے یہاں اس کا جواب دیا کہ جملہ فعلیہ کو مخصوص زمانے میں حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے وضا کیا گیا ہے معل اختصار سمجھ مانگئی کہ نہیں اس سے بھی آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جملہ فعلیہ کو زمانے مخصوص میں اختصار کے ساتھ حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کیا گیا ہے وضا کیا گیا ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں حدوث کہا جاتا ہے کسی چیز کا جو ہے نا وہ کیا ہونا دائمی نہ ہونا سمجھ مانگئی کہ نہیں دواب اور استمرار کے خلاف اس کے مقابلے میں جو چیز ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے حدوث کو کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو چیز آئے اس کو کیا کہا جاتا ہے حدوث کہا جاتا ہے دیکھیں نا ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دوام اور استمرار ہوتا ہے اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا تو جس چیز میں دوام اور استمرار نہ ہو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے حادث کہا جاتا ہے حادث اس کو کہا جاتا ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں آئے تو لہٰذا حدوث کا مطلب یہ ہے کہ جملہ فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے اس میں استمرار اور ہمیشہ گی نہیں ہوتا سمجھ میں آگئی کہ نہیں جملہ فعلیہ میں استمرار اور ہمیشہ گی نہیں ہوتی استمرار اور ہمیشہ گی نہیں ہوتی کہ جملہ فعلیہ فعل پر مشتمل ہوتا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور فعل جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے اگر ماضی ہو تو وہ قصہ پارینہ بن چکا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی ختم ہو چکا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں اس میں دوام اور استمرار نہیں ہے اگر وہ فعل مزارع ہو تو پھر اس میں دو احتمال ہیں یا تو وہ حال ہے اگر حال ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئے تو اس میں بھی کیا ہے دوام اور ہمشگی نہیں ہے حدوث ہے اگر اس میں احتمال مستقبل کا ہو استقبال کا ہو تو مستقبل کا زمانہ بھی جو نہ وہ کیا ہوگا آئے گا اور گزر جائے گا اس میں بھی دوام اور استمرار نہیں ہے تو لہٰذا فعل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدوث ہوتا ہے استمرار اور ہمیشہ گی نہیں ہوتی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی تو اب دوبارہ دیکھیں میرا بیٹا کہ جملہ فعلیہ کو وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے فی زمانین مخصوصین مخصوص زمانے میں مخصوص زمانے سے مراد ماضی حال اور استقبال ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں اگر فعل ماضی کا ہے تو وہ ایک مخصوص زمانے پر صرف ماضی پر کیا کرے گا دلالت کرے گا جیسا کہ ضربہ سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئے اور اگر فعل مزارع ہو تو پھر قارینے کے ساتھ یا وہ حال پر دلالت کرے گا یا استقبال پر دلالت کرے گا ماضی ہو یا حال ہو یا استقبال ہو یہ تینوں کیا ہیں مخصوص زمانے ہیں اور ان تین مخصوص زمانوں پر کیا کرے گا یہ فعل دلالت کرے گا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئے تو دو باتیں اس میں ہوئیں نمبر ایک جملہ فعالیہ کو وضع کیا گیا ہے کس کے لئے حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لئے حدوث کا فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس جملہ فعالیہ میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا دوام اور استمرار اس لئے نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق تین زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ہے اور زمانے بدلتے رہتے ہیں اس میں دوام اور ہمیشہ گی نہیں ہے استمرار نہیں ہے اگر ماضی ہے تو کل کو حال بن جائے گا اگر حال ہے تو تھوڑی دیر بعد جو انا اگر ماضی ہے تو وہ کیا ہو اگر ماضی ہے تو وہ تو گزر گیا سمجھ ماں گئی کہ نہیں ہے اگر حال ہے تو تھوڑی دیر بعد یہ کیا بن جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا مستقبل آ جائے گا اور مستقبل اگل کر کو شروع ہوگا تو پرسوں وہ بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سمجھ ماں گئی کہ نہیں تو یہ زمانے جو انا وہ کیا ہیں حادث ہیں تو لہٰذا زمانوں پر دلالت کرنے والا جو فعل ہے وہ بھی کیا ہوگا حادث ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے دوسری چیز جو اس میں ہے في زمان ان مخصوص ان مخصوص زمانے میں مخصوص زمانوں سے مراجعہ نا وہ بیٹا کیا ہے ماضی ہے حال ہے یا استقبال ہے کہ کوئی فعل ایسا ہے جو ماضی پر دلالت کرے گا وہ ایک مخصوص زمانہ ہے کوئی فعل ایسا ہے جو حال پر دلالت کرے گا مخصوص زمانہ ہے کوئی فعل ایسا ہے جو استقبال پر دلالت کرے گا جو کیا ہے ایک مخصوص زمانہ ہے آگے جو قید لگائی ہے معال اختصار اختصار کے ساتھ اختصار کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل بزاتی ہی تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرے گا زمانے پر دلالت کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی معال اختصار کی بات سمجھ میں آگئی معال اختصار کی قید سمجھ میں آگئی معال اختصار کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ وہ فعل بذاتی ہی فی نفسی ہی کسی مخصوص زمانے پر دلالت کرے گا کسی مخصوص زمانے پر دلالت کرنے کے لئے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی دیکھیں میرے بیٹا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فعل نہیں ہوتی لیکن وہ بھی مخصوص زمانے پر دلالت کرتی ہیں سمجھ میں آگئی کہ نہیں ان کے ساتھ کسی چیز کو ملایا جاتا ہے تو وہ مخصوص زمانہ پر دلالت کرتی ہیں مثال کے طور پر زاریب الامس زاریب الامس اب دیکھیں نا بیٹا زاریب الامس یہ گزشتہ کل پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے کیونکہ امس جو ہے نا وہ گزشتہ کل کو کہا جاتا ہے اور گزشتہ کل ماضی ہے کے نہیں ہے ماضی ہے زاریب الان ابھی مارنے والا اب دیکھیں آن حال پر دلالت کر رہا ہے زاریب الان حال پر دلالت کر رہا ہے زاریب الغد غد کل کو کہا جاتا ہے اور کل مستقبیل ہے زاریب الغد کیا کر رہا ہے کل پر دلالت کر رہا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں لفظ زاریب مختصر طور پر نا ماضی پر دلالت کرتا ہے نا حال پر دلالت کرتا ہے نا مستقبل پر دلالت کرتا ہے دلالت کب کرے گا جب اس کے ساتھ ہم کوئی چیز ملائیں گے الامسی کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ماضی پر دلالت کرے گا الان کو ہم اس کے ساتھ ملائیں تو یہ حال پر دلالت کرے گا الغد کو ہم اس کے ساتھ ملائیں تو یہ کل پر دلالت کرے گا مستقبل پر دلالت کرے گا آئندہ کل پر سمجھ مارے ہی کہ نہیں آئے رہے لیکن فعل اختصار کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ دلالت علی الازمیناتی سلاسہ کے لیے اس فعل کے ساتھ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب دیکھیں زاربہ زاربہ کے ساتھ آپ کچھ بھی نہ ملائیں تو یہ ماضی کے اوپر دلالت کرتا ہے اختصار ہوا کہ نہیں ہوا زاربالامس اس کے مقابلے میں زاربہ کیا ہے مختصر ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں ملائی گئی ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں یا زریبو دیکھیں حال پر بھی دلالت کرتا ہے استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے حال اور استقبال پر دلالت کرنے کے لیے یا زریبو کے ساتھ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بیٹا مال اختصار کی قید سمجھ میں آگئی مال اختصار کی قید اس لیے لگائی ہے کہ تاکہ زاربالامس زاربالان زاربالغد اور اس جیسے جملوں کو کیا کیا جائے نکالا جائے کیوں اس لیے کہ یہ بھی اگرچہ زمانہ مخصوصہ پر دلالت کرتے ہیں لیکن مال اختصار نہیں ان کے ساتھ کوئی اور چیز کیا کی گئی ہے ملائی گئی ہے جبکہ فعل بغیر کسی چیز کے ملائے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے تو مال اختصار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جس حالت میں ہے لفظ کی جو صورت اور حیعت بنی ہے اسی صورت اور حیعت سے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر کیا کرے گا دلالت کرے گا جیسا کہ ضربہ ماضی پر دلالت کرتا ہے ماضی پر دلالت کرنے کے لئے ضربہ کے ساتھ اور کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو اختصار ہے کہ نہیں ہے یا ضریبو اس کے ساتھ اور کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی اسی حالت میں اسی اختصار کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بیٹا آگے دیکھیں وَقَدْ تُفِیدُ دیکھیں نا قد میں اصول آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ قد جب فعل ماضی پر دلالت ہو تو یہ تحقیق کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کو اس وقت کیا کہا جاتا ہے حرف تحقیق کہا جاتا ہے حرف تحقیق کہا جاتا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يَقِينًا تحقیق اللہ تعالی مسلمانوں سے کیا ہوا راضی ہوا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی دیکھیں نا قد فعل ماضی پر جب داخل ہو تو پھر یہ یقیناً کا معنی دیتا ہے اس کو حرف تحقیق کہا جاتا ہے اس وقت اور قد جب فعل مزارع پر داخل ہو تو پھر اس کو حرف تقلیل کہا جاتا ہے پھر یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہم کبھی کبار سے کرتے ہیں یہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے میں آپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں بہت سارے مقامات پر آگے جوہنا ہماری اسی دروس البلاغہ کی کتاب میں قد فعل مزارع پر داخل ہوگا سمجھ میں آگئی کہ نہیں یہ ساری تفصیل یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو علم نحو کا مسئلہ ہے لیکن چونکہ بہت ساری بچییں جوہنا وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ترجمہ میں قد فعل مزارع پر داخل ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کا ترجمہ تحقیق سے کیا ہوتا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئے تو اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ قد کو آپ دیکھیں سمجھ میں آگئی کہ نہیں ہے قد کو دیکھنا ضروری ہے کہ قد کے بعد فعل مزارع آیا ہے یا فعل مزارع آیا ہے اگر فعل مزارع آیا ہے تو بلا شبہ آپ جوہنا تحقیق سے اس کا ترجمہ کریں یقیناً سے اس کا ترجمہ کریں بے شک سے اس کا ترجمہ کریں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی لیکن یہ بات یاد رہے کہ قد اگر فعل مزارع پر داخل ہو جائے تو پھر وہ تقلیل کا معنی دیتا ہے اس کو قد تقلیلیا یا حرف تقلیل کہا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں کس سے کیا جاتا ہے بے شک سے نہیں کیا جاتا یقیناً سے نہیں کیا جاتا تحقیق سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا ترجمہ اردو میں کبھی کبار سے کیا جاتا ہے اس کو یاد رکھیں اگر آئندہ کسی بیٹی نے کسی ٹیسٹ میں یا امتحان میں اس ترجمہ میں غلطی کی اس کے مارکس جو ہے نہ میں کاٹ دوں گا تو اس کا یہاں پہ آپ جو ہے نہ کیا کریں یہاں سے آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہے اور ہر جگہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں کسی بھی مضمون میں آپ قد کے ماباد کو دیکھیں فوراں ترجمہ نہ کریں کہ قد کا ماباد وہ فیل ماضی ہے یا فیل مزارع ہے اب دیکھیں ہم یہاں پر بھی قد کا ترجمہ جو نہ کبھی کبار سکھ کریں گے وَقَدْ تُفِيدُ تُفِيدُ کی زمین لوٹ رہی ہے جملہ فعلیہ کی طرف ترجمہ اس طرح ہوگا وَقَدْ تُفِيدُ الْاستِمْرَارَ التَّجَدُدِيَّةِ اور یہ جملہ فعلیہ کبھی کبار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے جملہ فعلیہ کبھی کبار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے بِالْقَرَائِنِ قَرَائِنِ کے ساتھ اس پر کوئی قرینہ ہونا چاہیے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی کوئی ایسی واضح نشانی ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر جملہ فعلیہ استمرار کا فائدہ دے رہا ہے دیکھیں نا بیٹا جملہ فعلیہ میں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ یہ حدوث کا فائدہ دیتا ہے استمرار کا فائدہ نہیں دیتا سمجھ میں آئی کہ نہیں اور یہاں آگے جا کر بیان کر دیا کہ کبھی کبار تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے لیکن وہ استمرار بھی مطلق استمرار نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے استمرار تجددی ہوتا ہے استمرار تجددی کیا بلا ہے میں آگے اس کی وضاحت کروں گا لیکن بالقرائن یہ قرائنہ کی جمع ہے دیکھیں نا کسی چیز کو پہچاننے کے لئے کوئی نشانی اور علامت ہوتی ہے آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو قرائنہ کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے قرائنہ کہا جاتا ہے قرائنہ کبھی لفظی ہوتا ہے لفظوں میں موجود ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرائنہ جوہنا وہ کبھی معنوی ہوتا ہے لفظوں میں تو موجود نہیں ہوتا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی لیکن معنہ اور مفہوم سے جوہنا وہ کیا ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ مراد ہے سمجھ میں آئی دیکھیں ترجمہ وقت تفید الاستمرار تجددی یا جملہ فعلی کبھی کبار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے بالقرائنی قرائن کے ساتھ اس میں کوئی قرینہ کوئی علامت کوئی نشانی موجود ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ استمرار تجددی کا فائدہ دے رہا ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں اذا کان الفعل مزارعان بشرتے کے فعل مزارع ہو سمجھ میں آئی کہ نہیں فعل مزارع سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ قول تریف ان جیسا کہ تریف کا یہ قول اچھا بیٹا استمرار تجددی والی بات درمیان میں رہ گئی استمرار تجددی اس استمرار کو کہا جاتا ہے وقتن فوقتن کیا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی وقتن فوقتن جو استمرار پیدا ہوتا ہے اس کو استمرار تجددی کہا جاتا ہے یعنی بار بار ایک کام کو کیا جاتا ہے تو وہ اس کو استمرار تجددی کہا جاتا ہے حالانکہ خود اس کے اندر استمرار نہیں ہوتا آپ نے ایک مرتبہ اس کام کو کر دیا تو ختم ہو گیا استمرار نہیں ہے لیکن بار بار آپ اس کو کر رہے ہیں تو بار بار کرنے کے نتیجے میں اس میں استمرار پیدا ہوتا جا رہا ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئے مطلق استمرار نہیں مطلق استمرار اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ گی کیا ہو برقرار ہو وہ ہمیشہ گی کیا ہو برقرار ہو سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی وہ ہمیشہ گی جو برقرار ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے استمرار کہا جاتا ہے استمرار اتجاد دمیدی میں وہ ہمیشہ گی برقرار نہیں رہتی بلکہ ہمیشہ گی اس میں پیدا ہوتی رہتی ہے جب آپ اس کام کو کرتے ہیں اس میں ہمیشہ گی آتی جاتی ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں آئی تو اس کو استمرار تجددی کہا جاتا ہے بہرالخلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے ہم نے دعویٰ کیا کہ جملہ فعلیہ حدوث کا فائدہ دیتا ہے زمانہ مخصوص میں اختصار کے ساتھ حدوث کا فائدہ دینے کا مطلب کیا ہے زمانہ مخصوص کا مطلب کیا ہے معالاختصار کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا وضاحت کے ساتھ آگے فرمایا یہ جملہ فعلیہ کبھی کبار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے بالقرائنی قرائن کے ساتھ چاہے وہ لفظی قرینہ ہو چاہے وہ کیا ہو معنیوی قرینہ ہو سمجھ مائی کہ نہیں آئے لیکن کب اذا کان الفعل مزارعا جب فعل مزارع ہو جب فعل کیا ہو مزارع ہو فعل مزارع کے قید اس لئے لگائی ہے کہ یہ جو ماضی ہوتا ہے وہ تو گزر چکا ہے جو کام گزر چکا ہے اب اس میں ہمیشہ کیا ہو سکتی ہے سمجھ مائی کہ نہیں آئی مزارع اس لئے کہا کہ مزارعہ تو حال ہے یا مستقبل ہے یہ کام آگے جب تک ہوتا رہے گا اس میں استمرار برقرار رہے گا جب تک ہوتا رہے گا اس میں استمرار کیا ہوگا باقی رہے گا اس کو استمرار تجددی سے تعبیر کرتے ہیں دیکھیں جیسا کہ تریف کا قول دیکھیں تریف کا یہ جو قول ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عرب والے لوگ جو بڑے بہادور ہوتے تھے اپنے دشمن کو کیا کرتے تھے قتل کرتے تھے سارے عام سمجھ مائی کہ نہیں لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے تھے کہ وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھیرتے تھے تاکہ جس کو میں نے قتل کیا ہے اس کے اہل و عیال اس کے ورساں مجھے دیکھ کر پہچان نہ لیں اور وہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں اپنا چہرہ چھپایا کرتے تھے سمجھ مائی اور یہ تعریف یہ ایسا بہادور آدمی تھا کہ یہ اپنا چہرہ کھولا رکھتا تھا اور سارے عام پھیرتا تھا کہ آؤ مجھے پہچانو اور مجھے کیا کرو قتل کرو سمجھ مائی کہ نہیں آئے اسی پاس منظر میں اس نے ایک شعر کہا ہے اور وہ شعر آپ کے سامنے عکاز جو ہے نا یہ ایک مقام کا نام ہے کہ وہاں پر عکاز کا میلہ لگا کرتا تھا اور عام طور پر عکاز کے میلے میں چونکہ سارے لوگ آتے تھے تو اس لئے یہ مقتول کے وہ رسان عام طور پر قتل کو اس میلے میں کیا کرتے تھے تلاش کرتے تھے وہ یہاں آیا ہوگا تعریف جو اپنی بہادری بیان کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ عکاز کے میلے میں جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے جب بھی کوئی قبیلہ وارد ہوتا ہے بعثو الی عاریفہم تو وہ اپنے عاریف کو میرے پاس بھیجتے ہیں سمجھ مائی کہ نہیں آئے عاریف سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر سردار کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا کیونکہ سردار جو ہے وہ جاسوسی کے لئے نہیں جاتا کسی کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتا اپنے ماتہ تو میں سے کسی کو بھیجتا ہے عاریف نمائندہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عاریف قیافہ شناس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو نشانات دیکھ کر کسی چیز کو پہچان سکے نشانات دیکھ کر کسی چیز کو کیا کر سکے پہچان سکے تو یہاں عارف یہ دوسرے یا تیسرے معنی میں ہے یا توسمو یہ توسم سے ہے توسم کہا جاتا ہے نشانات سے کسی چیز کو پہچاننا نشانات سے کسی چیز کو پہچاننا عام طور پر شرح نے توسم کا جو معنی کیا ہے انہوں نے لکھا ہے فراست سے اپنی سمجھداری سے کسی چیز کو پہچاننا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یا توسمو توسم کا جو اصل ہے اصل مادہ ہوئی اسمون ہے واؤ سین اور میم آپ لوگوں نے اسمون کی بحث میں پڑھا ہے بسریین اور کفیین کا اختلاف اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسمون جانا یہ کس سے ہے اسمون سے ہے اور اسمون کس کو کہا جاتا ہے نشانی کو کہا جاتا ہے اسمون کس کو کہا جاتا ہے نشانی تو توسم کا مطلب ہوگا نشانی اور علامت سے کسی چیز کو کیا کرنا پہچاننا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی شعر کا ترجمہ دیکھیں جب بھی عقاز میں کوئی قبیلہ اترتا ہے کوئی قبیلہ وارد ہوتا ہے بعسو علیہ عریفہم وہ اپنے نمائندے کو میری طرف بیجتے ہیں یتوسمو تاکہ وہ نشانیاں دیکھ کر جو نہ مجھے کیا کرے پہچان سکے اب ہمارے لئے محل استشاد یتوسمو ہے یتوسمو فعل مزارعہ ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں ہے یتوسمو فعل مزارعہ یہاں پر استمرارتہ جددی کا فائدہ دے رہا ہے دیکھیں استمرارتہ جددی کا فائدہ اس طرح دے رہا ہے یہاں توسمو میں جو نہ کیا توسم ہے نشانات سے کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کرنا اب دیکھیں یہاں پر قرینہ معنوی ہمارے پاس موجود ہے قرینہ معنوی اس کو قرینہ خالی بھی کہا جاتا ہے قرینہ لفظی کو قرینہ مقالی بھی کہا جاتا ہے دیکھیں ذرا یہاں پر قرینہ معنوی اس طرح ہے کہ یہ جو عاریف یہ جو نمائندہ گیا ہے یہ بار بار علامات سے کیا کرے گا پہچاننے کی کوشش کرے گا تو جب تک یہ علامات دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتا رہے گا یہ جو توسم کا عمل کر رہا ہے نشانات سے پہچاننے کا جو کام یہ سر انجام دے رہا ہے اس میں کیا ہوگا استمرار پیدا ہوتا جائے گا سمجھ میں آئی کبھی ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کبھی دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کبھی تیسرے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کبھی چوتھے آدمی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اس قاتل کی پہچان کی خاطر تو جب تک یہ توسم کرتا رہے گا یہ علامات سے پہچاننے کی کوشش کرتا رہے گا اس کام میں استمرار پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا بلکل ہوگا سمجھ مانگئی کہ نہیں یہ نہیں کہ اس نے جو ایسے ہی دیکھا اور اس نے پہچان لیا اور پہچاننے کے ساتھ اس کا کام ختم ہو گیا نہیں یہ توسم ابھی کر رہا ہے سمجھ مانگئی کہ نہیں جب بھی رکاز میں کوئی جو کیا ہوتا ہے قبیلہ اترتا ہے اب دیکھیں جب بھی اترے گا اور ہر اترتے وقت جو اینا یہ آدمی جا کر توسم کرے گا تو اس میں استمرار پیدا ہوتا رہے گا کہ نہیں ہوتا رہے گا جب تک یہ آدمی توسم کرتا رہے گا لہذا معلوم ہوا کہ فعل کبھی کبار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے اب یہاں پر یہ توسم و فعل مزارع ہے اور یہ استمرار تجددی کا فائدہ دے رہا ہے سمجھ میں آئی بات کے نہیں آئی